موسیقی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ ہو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنا غیر آئینی ہوگا کسی کے پاس یہ آپچن نہیں کہ کہے فیصلے پر عمل نہیں ہوگا جسٹس منسور علی شاہ کا تقریب سے خطاب اور میرشد اس حد تک گر چکی ہے کہ کوئی حکومت اٹھا نہیں سکے کہ شہباز شریف میرشد ٹھیک نہ کر سکے ملک کو آگے لے کر جانے میں ناکام رہے جب اب نومان کی صورتحال خراب ہوگی تو میرشد بھی خراب ہوگی مولانا فرز رحمان کا کسان کنونشن سے خطاب اولمپکس میں تاریخ ساس کارنامہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ارشد ندیم کو حلال امتیاز عطا کرنے کی ہدایت صدر مملکت ارشد ندیم کو نمائی خدمات کے اعتراف میں خصوصی تقریب میں سیویل ایوارڈ عطا کریں گے ایوان صدر نے ارشد ندیم کو سیویل ایوارڈ عطا کرنے کے لیے کابینا ڈیویجن کو خرر سال کر دیا ارشد ندیم نے بہترین کارکردیگی سے کھیل کے میدان میں قوم کا سر فخر سے بلند کیا صدر مملکت آصف علی زرداری تاریخی لمحات تاریخ ساس کامیابی ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کر لیا ارشد ندیم کو جیبلن تھرو مقابلہ جیتنے پر گولڈ میڈل پہنایا گیا اولمپیک سیڈی او میں چالیس سال بعد قومی اترانے کی گونج قومی ہیرو کی آنکھیں نم چہرہ خوشی سے چمک اٹھا نیرت چوپڑا کو سلور گرناڈا کے انڈریسن پیٹر کو کانسی کا تمخہ پہنایا گیا تینوں کھلاریوں نے سلفی بنائی ایفل ٹاور کے سامنے پربقار تقریب قومی ہیرو کا والہانہ استقبال ارشد ندیم نے مددہوں کو آٹوگریف دیئے ارشد ندیم نے پیرس اولمپیکس میں 92.97 میٹر کی گولڈن تھرو پھینک کر نیا ریکارڈ قائم کیا تھا کئی سال بعد پاکستان کو خوشی ملی میری جیت پر نیرج بھی خوش ہے 90 میٹر سے اوپر تھرو پھینکی تو یقین ہو گیا پاکستان گولڈ میڈل جیت گیا اتنی بڑی کامیابی پر رات کو نیند نہیں آئی آئندہ بھی ملک کا نام روشن کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھوں گا ارشد ندیم کی میڈیا ٹاک میاں چننو کے لڑکے نے پیرس کے مدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیئے ارشد ندیم کی شاندار کامیابی پر اہل خانہ خوشی سے نحال دوست اہباب کے بھنگڑے ارشد ندیم نے قومی پرچم کی لاج رکھی میرا بیٹا قومی ہیرو بن گیا بہت خوش ہوں ارشد ندیم کی والدہ کی گفت کو بچے بھی پاپا کا استقبال کرنے اور ہار پہنانے کے لیے تیار ارشد ندیم کی اہلیہ نے کہا گولڈ میڈل پورے پاکستان کے نام کرتے ہیں قوم سے کیا وعدہ پورا کر دیا میں اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہوں اور میں اپنے بیٹے سے اتنی خوش ہوں اتنی خوش ہوں بھی کیا بتاؤں اللہ تعالیٰ نے میرے دعائیں قبول کر دیا اور بہن بھائیوں کی بھی دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ میرے بیٹے نے میڈل جیتے اور میڈل جیتے کے پاکستان کا نام روشن دیا مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں ارشد اور نیرچ کی ماں نے سب کے دل جیت لیے ارشد ندیم اور نیرچ چوپڑا کی ماں کی کامیابی پر ایک دوسرے کو مبارک بات گولڈ اور سلور بھائیوں کو ملائیں نیرچ کے لیے پھر دعا کی تھی نیرچ بھی پیٹی کی طرح ہے والدہ ارشد ندیم کی گفتو نیرچ چوپڑا کی والدہ نے کہا جو گولڈ میڈل جیتا وہ بھی اپنا ہی لڑکا ہے ارشد ندیم کا ایک گولڈ میڈل بھارت پر بھاری میڈل سٹیبل پر پاکستان نے بھارت کو پچھار دیا پیرس اولمپکس کے میڈل سٹیبل پر پاکستان بھارت سے اوپر میڈل سٹیبل پر پاکستان کا 58 بھارت کا 79 نمبر ارشد ندیم ہر زبان پر ایک ہی نام ارشد ندیم نے اولمپکس میلا لوٹ لیا سوشل میڈیا پر مسلسل ٹاپ ٹرینڈ ایک ہی روز میں گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے سوشل میڈیا پر فالوورز کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی وزیراعظم شہباز شریف پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم کے گولڈ میڈل جیتنے پر خوش وزیراعظم شہباز شریف کا بارہ اگست کو ورلد یوتھ ڈے بھرپور انداز میں منانے کا فیصلہ تقریب کے لیے وزیراعظم یوتھ پرگیام کے انچارج رانا وشوت کو ذمہ داری ساپ دی گئی تقریب میں نیشنل یوتھ پالیسی کا اعلان بھی کیا جائے گا الیکشن کمیشن جو ہے وہ بلکل آزاد ہونا چاہیے اور یہی الیکشن کا سان ہے ملچو ہے جس بھمر میں جس کریسل میں پسا ہوئے اس کا وائد آل ہے کہ ایک مضبوط وزیراعظم آئے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو ریاست ہے وہ مجلس سے شروع ہے وہ مرکزی حکومت ہے وہ صوبائی حکومت ہے صوبائی اسمیعہ اور وہ اداری جو ٹیکس آئیت کرتے ہیں یہ الیکشن کا سال ہے ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی فارم سنتالیس کی حکومت کچھ نہیں کر سکتی اس بھمر سے مضبوط وزیراعظم ہی ملک کو نکال سکتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی عوام اور فوج کے درمیان خلا پیدا کر رہی ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عدالت میں پیشی پر میڈیا سے گفت کو کسی کو برا لگے یا اچھا لگے بانی پی ٹی آئی سیاسی حقیقت ہے بانی پی ٹی آئی کے بغیر سیاسی استحقام نہیں آسکتا پچھتر سال سے غداری کے سرٹیفیکٹ بانٹے جا رہے ہیں شاہ محمد قریشی کی کوٹ لکپت جیل بے گفت کو تھارش آدمان جلاو گہراو سمیت پانچ مقدمات کا جیل ٹرائل شاہ محمد قریشی، ڈاکٹر یاسمن راشد اور دیگر کے خلاف کیس کی سمات نو مائی کے مقدمات میں شاہ محمد قریشی نے قرآن مجید پر حلف لینے کی استدھا کی عدالت میرا اور پروسیکیوشن کا قرآن مجید پر حلف لے ڈاکٹر یاسمن راشد کی انسر کی مریضہ ہیں ہم اپنی زمانتیں واپس لے لیتے ہیں شاہ محمد قریشی کا عدالت میں بیان مجھے اگر جیل میں کچھ ہوا تو ذمہ دار آپ ہوں گے ڈاکٹر یاسمن راشد کا جج سے مقالمہ میری نہیں سب دوستوں کی زمانتیں ہونی چاہیے ڈاکٹر یاسمن راشد عدالت نے سمات دو ستمبر تک ملتوی کر دی سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ چیمبر ورک پر چلے گئے جسٹس منصور علی شاہ 31 اگز تک چیمبر ورک کریں گے چیمبر ورک میں خصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ تحریر کیا جائے گا جسٹس منصور علی شاہ کی دو ستمبر کو چیمبر ورک سے کورٹ میں واپسی ہوگی جسٹس منصور علی شاہ کا چیمبر ورک کے بعد چھٹیوں پر جانے کا امکان اسلام آباد پاکستان کا چہرہ ہے روایتی تھانے خوف کی علامت بن چکے ہیں سائل آنے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے خود بھی تھانوں کے دورے کر چکا جو حالت ازار دیکھی وہ ناقابل بیان ہیں وزید داخلہ محسن نقفی کی زیرے صدارت اسلام آباد کے تھانوں کی اپگریڈیشن پر پیشرف سے متعلق اجلاس دارالحکومت کے تھانوں کو سمارٹ پولیس ٹیشن کی طرز پر اپگریڈ کرنے کا حکم ملک میں مونسون کا اسپل جاری راولپنڈی اسلام آباد میں بادل برس پڑے نشیبی علاقے زیرے آپ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سروپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی بارشوں سے مری گلیات خیبر پختونخواہ اور کشمیر کے ندی نالوں میں تغیانی اور لینڈ سرائڈنگ کا بھی خدشہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی موسم خوشگوار آئندہ چاپیز گھنٹے کے دوران بارشوں کی شدت میں اضافے کا امکان وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیرے صدارت اچلاس پنجاب ریونی آتھارٹی سے متعلق امور کا جائزہ پنجاب کے مزید بارہ ازلا میں ریونی آتھارٹی کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ مریم اٹک قصور شیخ اپورا جہلوم منڈی باودین میں ریونی آتھارٹی آفس قائم ہوں گے وزیراعلا مریم نواز کی پنجاب ریونی آتھارٹی کو وسائل بڑھانے کی ہدایت آئندہ پانچ برس میں دو کروڑ سے زائد افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا حدف مقرر حکومت نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے آئندہ پانچ برسوں کا پلان آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کر دیا روا سال سانتیس لاکھ بائیس ہزار افراد تئیس ہزار پانچ سو اسوسییشن آف پرسنس ریجسٹر کی جائیں گی روا مالی سال مزید سارہ نو ہزار کمپنیز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا بھی حدف آئندہ مالی سال انتالیس لاکھ نو ہزار افراد اسوسییشن آف پرسنس اور کمپنیز کو سسٹم میں لانے کا حدف آئی ایم ایف کے روا مالی سال سے ہی پلان پر سختی سے عمل درامت کا مطالبہ اسرائیلی فوج کی درندگی کی انتہا نمازیوں پر بام برسا دیئے مشرق غزا کے علاقے الدراج میں فلسطینی پنہ گزین اسکول کی مسجد پر حملہ سو فلسطینی شہید درجن و زخمی اسرائیل نے فجر کی نماز کے دوران اسکول پر بمباری کی حملے کے وقت دو سا پچاس افراد اسکول میں موجود تھے شہدہ میں بچے اور خواتین بھی شامل اسکول حماس کا مرکز تھا اسرائیلی فوج کا دعویٰ خان یونس میں خیمہ پسنی پر اسرائیل کی فضائی بمباری ماں بچوں سمیت پانچ فلسطینی شہید وزیراعظم کی غزا میں اسکول پر اسرائیلی حملے کی شدید مضمت شہدہ کے خاندانوں سے زارے تازیت اسرائیل نے اپنی صفحہ کانا کارروائیوں کی تمام حدے پار کر دین اسکول کے بچوں پر حملہ کھلی جارہت ہے اس طرح کی بربریت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی عالمی برادری بشمول اقبام متحدہ اسرائیل کی صفحہ کت روکنے کے لیے عملی اقتعامات کرے اسرائیل کو اس کی ظالمانہ کارروائیوں کی کڑی سزا دی جائے گی پاکستان ہر محاص پر اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی اخلاقی اور سپارتی حمایت جاری رکھے گا وزیراعظم پاکستان شہباز شریف